اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے ہمیں تو معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ہوگا مجھے تو افسوس بارہ ملہ پارلیمانی حلقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ یہ بیل انہیں ان کی خدمت کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل انہیں پارلیمنٹ ریٹین کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ایک میمبر پارلیمنٹ کی حصیت سے کام کرنے کے لیے نہیں ملا ہے یہ بیل ملا ہے صرف اور صرف یہاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد ان کو واپس پیہار لینا پڑے گا اور نورت کشمیر کے لوگ دوبارہ ایک نمائندے کے بینا ہوں گے اب ووٹر اس کو کس طرح سے لے گا اور اس فیصلے کا ان پہ کیا اثر ہوگا ہم دیکھیں گے اور مطلب بڑے احتیاط سے اس معاملے میں قدم رکھ رہا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ جو بات بہت لوگ سوچ رہے تھے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کھل کے کی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا ہے کہ انجنیر رشید صاحب بی جے پی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور سوال سایا کہ یہ جو سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کے امیدواروں پہ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اب دیکھیں اگر اس کا جواب اے آئی پی سے آ جاتا ہے ہم تو لوگوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہماری گوٹوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس الیکشن میں اپنے گوٹوں کو وہ تقسیم نہ ہونے دیں کیونکہ بی جے پی کی لگتار سازش ہے اور جیسے وزیر داخلہ نے اپنے پریس کانفنس میں کہا وہ اے آئی پی پی سی ان باقی پارٹیوں کے ساتھ کل حکومت بنانے کے لیے تیار ہوں گے تو لوگوں کو اگر بی جے پی کی حکومت بنانی ہے تو ان تنظیموں کی مدد کریں عمر صاحب آپ لگتار ایلائنس کی بات کر رہے لیکن ایک طرف آپ کے جو اتحادی ہے ایک آپ پر وار کر رہے تو دوسرا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں ایلائنس پہ کوئی سنیے وہ بے وکوف ہے بانہار وانہ اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے لیکن اس کی اپنی پارٹی نے اس کے بیان کو جو ہے اس کے خلاف ایک بیان جاری کیا ہے اب وہ بانی حال والوں کو اتنی فرسٹریشن کیوں ہے اس کو اپنے زبان پہ کنٹرول کیوں نہیں مجھے اس کا جواب میرے پاس ہے نہیں لیکن کم از کم کانگریس کے طرف سے اس کے بیان کو نوٹس کیا گیا اور اس کے خلاف کانگریس پارٹی نے اپنی آواز اٹھائی ہمارے لئے یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے جب اپنے بیان دیا تو سٹیج پہ آپ نے کہا کہ مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ میرے خلاف جو سیاست کی جائے کیا اس کی کڑی کو آج اس طرح دیکھیں کہ جب آپ اپنی جنرسٹی بھی تو ہے کہ یہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف میرے پیچھے پر جاتے ہیں مطبع یہ کوئی بھولی بات نہیں ہے انجنیر رشید کا ایک بار لڑنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے یہ ایسے ہی ہوا لیکن اس الیکشن میں ایک آدمی کو دو سیٹوں پہ لڑوانا اور ایک پہ تو چلیے ان کا نشانہ ٹھیک رہا وہ گاندر بلائے دوسرے پہ ان کو نشانہ غلط رہا وہ امید کر رہے تھے کہ میں بیروہ سے کاغذ بھروں گا میرا برگام سے کاغذ بھرنے کا ارادہ تھا اگر میں نے دو دن پہلے برگام کا اعلان کیا ہوتا آپ مان کے چلیے کہ وہ سرجن برکتی اس نے برگام سے کاغذ بھرنے ایسا ہم مان سکتے کہ عمر صاحب کو اسمبلی جیسے پارلیمنٹ سے پہلے دور رفع آپ کوشش ہی کی جا رہے ہیں کوشش تو یہ کر رہے ہیں لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ ان کی کوشش سیں ناکامیاب ہو عمر صاحب ایک قوشن پرامیور سپیچ ایک ایساں آپ مرعب اللہ ایک اپنے پہلے ہی کہا ہے میں نے یہ پہلے کہا ہے یہ آپ کو آج کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے تو صاف طور اپنی تغییروں میں کہا ہے کہ انڈپینڈنٹ کو ووٹ دینا بی جے پی کو ووٹ دینے کے برابر ہے اگر آپ بی جے پی کو باہر رفنا چاہتے ہو تو نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے الائنس کو ووٹ بھی دیجئے